تاریف کے ضرورت نہیں میں صرف نام بلا رہا ہوں جناب منظر بھوپالی حضرات بہت خوبصورت اشار پڑے جا رہے ہیں اور اس سے زیادہ آپ حضرات شورہ حضرات کی حصلہ افضائی کر رہے ہیں آپ کے شہر میں میں دوسری بار حاضر ہوا ہوں لہٰذا کوشش کروں گا کہ بالکل تازہ شیر آپ کی خدمت میں پیش کروں چار مصرے پیش کر رہا ہوں زفرت آپ سماعتمائی وفا خلوص طرف داریاں نہیں چلتیں وفا خلوص طرف داریاں نہیں چلتیں وفا خلوص طرف داریاں نہیں چلتیں ہمارے ساتھ یہ بیماریاں نہیں چلتیں ہمارے ساتھ یہ بیماریاں نہیں چلتیں یہ آئینہ ہے صداقت بیان کرتا ہے یہ آئینہ ہے صداقت بیان کرتا ہے کہ اس کے آگے اداکاریاں نہیں چلتیں یہ آئینہ ہے صداقت بیان کرتا ہے کہ اس کے آگے اداکاریاں نہیں چلتیں اور چار مصرے پیش کر رہا ہوں زفرت آپ سماعتمائی رہانہ صاحبہ نے جس انداز کی شائری کری ہے میری قسمت میں وہ شائری نہیں آئی ہے میرے ہاں وہ جلتے ہوئے مسائل آپ کو نظر آئیں گے لہٰذا میں اس شائری سے مادرہ چاہتا ہوں سماعتمائی ملاہ پرمائی کم نظر سمجھتے ہیں کھیل یہ نظر کا ہے کم نظر سمجھتے ہیں کم نظر سمجھتے ہیں کھیل یہ نظر کا ہے عاشقی تو اے صاحب روگ عمر بھر کا ہے عاشقی تو اے صاحب روگ عمر بھر کا ہے اور ذرا شیئر سماعتمائی گا مشکلوں سے ملتی ہے قبر کی زمین پھر بھی مشکلوں سے ملتی ہے قبر کی زمین پھر بھی بے گھروں کی آنکھوں میں خواب اپنے گھر کا ہے بے گھروں کی آنکھوں میں خواب اپنے گھر کا ہے کم نظر سمجھتے ہیں اور غزل کے دو تین شیر میں بڑھ کر ایک بالکل تازہ غزل آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں مطلق دل کا وہ چونکنے لگے بے وقت کی ہوا سے بھی وہ چونکنے لگے بے وقت کی ہوا سے بھی جو کہہ رہے تھے کہ ڈرتے نہیں خدا سے بھی جو کہہ رہے تھے کہ ڈرتے نہیں خدا سے بھی جو کہہ رہے تھے کہ ڈرتے نہیں خدا سے بھی وہ ازاہ شیر سمجھتے ہیں میرے بزرگوں کے کردار اب زندہ ہیں میرے بزرگوں کے کردار اب زندہ ہیں یہ پیڑ وہ ہیں جو گرتے نہیں ہوا سے بھی یہ پیڑ وہ ہیں جو گرتے نہیں ہوا سے بھی یہ پیڑ وہ ہیں جو گرتے نہیں ہوا سے بھی یہ تشنگی کی روایت ہمی سے ہے منظر ہمارے قبضے میں دریا ہے ہم ہی پیاسے بھی ہمارے قبضے میں دریا ہے ہم ہی پیاسے بھی یہ تشنگی کی روایت ہم ہی سے ہے منظر ہمارے قبضے میں دریا ہے ہم ہی پیاسے بھی اگر اجازت ہو تو ایک غزل کے تین شہر مجھے یاد آگئے ہیں وہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد ایک مکمل غزل آپ کی خدمت پیش کروں گا سماعت فنمائے مطلع سماعت بنائیے گا ہمارے ہندوستان کے پس منظر میں یہ مطلع آپ کی نظر سماعت بنائیے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نائے تیر آؤ اکس پر نائے تیر آؤ اور خدا ہمارا ہے اکس پر نائے تیر آؤ اکس پر نائے تیر آؤ امر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور یہ شیر بطور خاص آپ کی نظر کرتا ہوں تجربہ ہمارا ہے ہمارا ہے کہلوار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے حضرت جیز غزل کے لئے میں نے اتنی دیر آپ کو زحمت دی وہ غزل اب آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں یہ بالکل میری تازہ غزل ہے اور ملازہ فرمائیے سچ کہوں مجھ کو یہ انوان برا لگتا ہے سچ کہوں مجھ کو یہ انوان برا لگتا ہے ظلم سہتے ہوئے انسان برا لگتا ہے ظلم سہتے ہوئے انسان برا لگتا ہے کس قدر ہو گئی مسروف یہ دنیا اپنی کس قدر ہو گئی مسروف یہ دنیا اپنی ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے کس قدر ہو گئی مسروف یہ دنیا اپنی ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے ان کی خدمت تو بہت دور بہو بیٹوں کو ان کی خدمت تو بہت دور بہو بیٹوں کو بڑے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے ان کی خدمت تو بہت دور بہو بیٹوں کو بڑے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے سچ کہوں مجھ کو یہ انوان برا لگتا ہے میرے اللہ میری نسلوں کو زلت سے نکال ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے محبت ہے آپ کی اگر آپ شکریہ ہوتا ہے ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے حضرت یہ وہ ابھی کماری ہے اس لیے کیا فادہ آپ نے سن بھی لی وہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی میں دو بارہ شیر وہ نہیں پڑھوں گا حضرت یہ میں کچھ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں نئے شیر پیش کروں وہ آپ کے پاس کیسٹ موجود ہیں وہ آپ سنتے رہیے گا اور اگر حکم ہے تو میں دوسرے دور میں غزل آپ کی خدمت پیش کروں گا یہ تین شیر کے بعد پھر ایک چھوٹی سی غزل پیش کروں گا سماتنمائی مطلع سماتنمائی لہو اپنوں کا اپنے ہاتھ پر اچھا نہیں لگتا لہو اپنوں کا اپنے ہاتھ پر اچھا نہیں لگتا لہو اپنوں کا اپنے ہاتھ پر اچھا نہیں لگتا ہمیں جھوٹی انا کا یہ سفر اچھا نہیں لگتا امیر شہر نے یوں کی ہمارے سر کی پرمائش امیر شہر نے یوں کی ہمارے سر کی پرمائش یہ مقتل ہے یہاں شانوں پہ سر اچھا نہیں لگتا یہ مقتل ہے یہاں شانوں پہ سر اچھا نہیں لگتا بڑے شہروں کی رونق اس کو اندھا کر گئی منظر بڑے شہروں کی رونق اس کو اندھا کر گئی منظر پلٹ کر گاؤں آیا ہے تو گھر اچھا نہیں لگتا ساتھ ایک غزل کے لیے مجھے آج حکم دیا ہے ساغر بھائی نے اور ان کا حکم ماننا میرے لیے بہت ضروری ہے ورنہ وہ اپنے کمرے سے نکال دیں گے مجھے لہٰذا ایک وہ غزل آتی فیمت پیش کرتا ہوں سماتنمائی کا سہر نے اندھی گلی کی طرف نہیں دیکھا سہر نے اندھی گلی کی طرف نہیں دیکھا جسے طلب تھی اسی کی طرف نہیں دیکھا جسے طلب تھی اسی کی طرف نہیں دیکھا شیر تمہاتنمائی یہ سبھی کو دکھتا سمندر کی بے قراری کا کسی نے مڑ کے ندی کی طرف نہیں دیکھا کسی نے مڑ کے ندی کی طرف نہیں دیکھا کچھو کے دیتی رہی غربت ہے مجھے لیکن شیر تمہاتنمائی یہ کچھو کے دیتی رہی غربت ہے مجھے لیکن میری انہ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا میری انہ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا اوہ یہ شیر تمہاتنمائی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ شیر شاید کسی لائق ہو جو آئینے سے ملا آئینے پہ جھنجلایا جو آئینے سے ملا آئینے پہ جھنجلایا کسی نے اپنی کمی کی طرف نہیں دیکھا جو آئینے سے ملا آئینے پہ جھنجلایا کسی نے اپنی کمی کی طرف نہیں دیکھا تمام عمر گزاری خیال میں جس کے تمام عمر اسی کی طرف نہیں دیکھا تمام عمر اسی کی طرف نہیں دیکھا تمام عمر گزاری خیال میں جس کے تمام عمر اسی کی طرف نہیں دیکھا سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم کہ پھر کسی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا کہ پھر کسی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا یزیدیت کے اندھیرے تھے سارے کوفے میں یزیدیت کے اندھیرے تھے سارے کوفے میں کسی نے صفت نبی کی طرف نہیں دیکھا کسی نے صفتے میں